السلام علیکم میں زہیر زہیر بیاں اپنے یوٹیوب چینل زہیر روحانی فائلے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں صائف اللہ دسول اف اللہ تبارک و تعالی اس کی اگلی گڑی ہے آپ کے سامنے پیش و خدمت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کا انداز حلہ بھولنے والا نہیں تھا بلکہ ایک صدحے اور مجھے ہوئے فوجدار کی تارہا بترتیب جنگ شروع کرنے کا اعلان تھا اور تب ہی نعرے بلند ہوئے کہ ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائے بلاؤ اپنے حاکم اپنے بادشاہ ارد شہر کو اپنے گاڈ زرتشت کو آواز دو ایرانی سپاہیوں کے خوصلے جواب دینے لگے ان کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ ان کے نے ان کے جسم توڑ دیا اور یہ کمزوری تھی ان کے ہتیاروں اور جرہ بختر کا بوجھ وہ تھکن محسوس کرنے لگے خالد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے سپاہ کے ساتھ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے بھاپ لیا کہ آتش پرستوں کے حوصلے ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں انہوں نے جس شدت سے مقابلہ اور جوابی حملوں کا آغاز کیا تھا اس شدت میں نمائیہ کمی نظر آنے لگی خالد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاسد پہلوں کے سالاروں آسم اور آئیدی کی طرف اس حکم کے ساتھ دوڑا دیئے کہ اپنے اپنے پہلوں کو اور باہر لے جا کر بیق وقت دشمن کے پہلوں پر حملہ کرو اس کے ساتھ ہی خالد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کے پیچھے رکھے وہ محفوظ دستے کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا ان دستوں کو جو پہلے موج در موج انداز سے حملے کر رہے تھے خالد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے ہٹا لیا تاکہ وہ جوش و خروش میں ایسی تھکان نہ محسوس کرنے لگیں جو ان کی برداشت سے باہر ہو جائے ایرانی لشکر مسلمانوں کے اس نئے حملے کتاب نہ لے سکا اس کا جانی نقصان بہت زیادہ ہو چکا تھا اب وہ بکھرنے لگے مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے جو ایرانی سپاہی تھے وہ دریا کی طرف بھاگے جا رہے تھے اس وقت تو مسلمانوں کو وہ کشتیاں دکھائی دیں جو سیکڑوں کی تعداد میں دریا کے کنارے بندے تھیں تب ہی ایک مسلمان کی للکار سنیائی دے کشتیاں توڑ دو اور ایک اور للکار سنائی دیں دشمن بھاگنے کے لئے کشتیاں ساتھ لایا ہے جب یہ للکار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے تو انہوں نے دائیں بائیں قاسد اس حکم کے ساتھ دوڑا دیئے کہ دشمن کے اقب میں جانے کی کوشش کرو اور اس کی کشتیاں توڑ دو یا ان پر قبضہ کر لو قبضہ کر لینے کی صورت میں کشتیاں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے کام آ سکتے تھی کیونکہ انہیں بھی دریا پار کرنا تھا جب یہ حکم سالاروں تک اور سالاروں سے سپاہیوں تک پہنچا تو یہی ایک للکار بلند ہونے لگی کشتیاں تک پہنچو کشتیاں بیکار کر دو یا پکڑ لو اس للکار نے آتش پرستوں کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا زندہ بھاگ نکلنے کا ذریعہ یہی کشتیاں تھی جو مسلمانوں نے دیکھ لی تھی ایرانیوں نے لڑائی سے موڑ کر گشتیوں کا رخ کیا وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے دھکا مکے کرنے لگے ان کی حالت بہت ڈری ہوئی بھیڑوں کی مانن ہو گئی تھی جو ایک دوسرے کی آڑ میں چھپنے کی کوشش کیا کرتے ہیں ایرانی سپائیوں نے کشتیوں پر سوار ہونے کے لیے گھوڑے چھوڑ دئے حالانکہ کشتیاں اتنی بڑی تھیں کہ ان پر گھوڑے بھی لے جا سکتے تھے یہ تھا وہ موقع جب مجاہدین اسلام کے ہاتھوں آتش پرستوں کا قتل عام شروع ہو گیا وہ کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش میں کٹ رہے تھے ان میں سے جو کشتیوں میں سوار ہو گئے ان میں زیادہ تر مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے پھر بھی کچھ خوش نصیب تھے جو بچ کر نکل گئے تقریبا تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ اس مارکے میں تیس ہزار ایرانی فوجی مارے گئے زخمیوں کی تعداد کسی نے نہیں لکھی تصور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اتنی امبات ہوئی ہو وہاں زخمیوں کی تعداد امبات کے ہی برابر ہوگی اس کا مطلب یہ تھا کہ شہنشاہ فارس کی جنگی قوت کا بدھ ٹوٹ گیا تھا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اللہ کی تلوار نے کسرہ کی طاقت اور غرور پر قاری ضرب لگائی تھی جس نے مدائن میں کسرہ کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا دریائے موتل کے کنارے خون میں ڈوب گئے تھے میدان جنگ کا منظر بڑا ہی بھیانک تھا دور دور تک لاشیں اور تڑپتے زخمی بکھرے نظر آتے تھے زخمی گھوڑے دورتے پھرتے اور زخمیوں کو اور رونتے چلے جاتے مجاہدین اسلام اپنے زخمی ساتھیوں کو اور شہیدوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے میدان خون سے لال ہو گیا تھا خالد رضی اللہ تعالی عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہے تھے ایک طرف سے ایک گڑسوار گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا آیا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر اس نے گھوڑا روکا وہ مسنہ بن حارسہ تھا گھوڑا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو کے ساتھ کر کے گھوڑا مسنہ گھوڑے پر ہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے بغلگیر ہو گیا مسنہ نے جذبات سے لرز دی ہوئی آواز میں کہا ابن ولید میں نے آج مظلوم مسلمانوں کے خون کا انتقام لے لیا خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا نہیں ابن حارسہ ابھی تو ابتدا ہے ہمارے لئے اصل خطرہ اب شروع ہوا ہے کیا تم ان کشتیوں کی تعداد تم نے نہیں دیکھی کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کشتیاں کتنی بڑی اور کتنی مضبوط ہیں اور تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فارسیوں کے پاس ساز و سامان پس پدر ہے ان کے وسائل بڑے وسیع ہیں اور ہم اپنے وطن سے بہت دور آ گئے ہیں ہمیں اب ان سے خطیار اور رسط چھین کر اپنی ضرورت پوری کرنی ہے یہ کام آسان نہیں ہے ابن حارسہ اور میرے لئے یہ بھی آسان نہیں کہ میں ان دوشواریوں اور محرومیوں سے گھبرا کر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں مسنا نے پرجوش اور پرعظم لہجے میں کہا ہم واپس نہیں جائیں گے ابن والید ہمیں کس رہ کے ایوانوں کی ہیٹ سے ہیٹ بجائنی ہے ہمیں ان آتش پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کی دست ان کی دستگیری نہیں کر سکتے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں کو بلایا اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا ہمارے مشکلات اب شروع ہوئی ہیں ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور مٹی کا ذرہ ذرہ ہمارا دشمن ہے یہاں کے لوگ بھی ہمارے لئے اجنمی ہیں ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت تاری ہے یہ لوگ اردو شہر کو فیرون سمجھتے ہیں یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑ دالا ہے اے میرے رفیقوں یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے بغیر ہم یہاں ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہم کسی سے تعاون کے بھیق نہیں مانگیں گے ہم محبت سے ان کے دل محلینے کی کوشش کریں گے جس پر ہمیں ذرا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اسے ہم زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں گے ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئیں ہم انہیں غلامی سے اور باطل عقیدے سے نجات دلانے کیلئے آئیں ہیں جو علاقے ہم نے لے لیا ہے ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ ہونی چاہیے یہاں مسلمان بھی آباد ہیں وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے لیکن میرے دوستوں پر کسی پر صرف اس لئے اعتماد نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہیں غلامی اتنی برے چیز ہے کہ انسانوں کے فطرت بدل ڈالتی ہے یہاں کے مسلمانوں میں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا کہ شہنشاہ فارس کا حامی کون کون ہے ان کی چھانبین کر کے ان کے درجے مقرر کرنے ہیں جس پر ذرا بھی شک ہوا اسے گرفتار کر لو اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعامن کرنا چاہتا ہے اسے اسلام کی دعوت دو میں مختلف شعب قائم کر رہا ہوں خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندیں اسلام اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کریں گے ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے ان کی ضروریات اور ان کے جان و مال کے تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندیں مسلمانوں کی پناہ میں آگئے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لئے شعبہ قائم کیا جس کا نگنا سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا دوسرا شعبہ جس کے سب سے زیادہ ضرورت تھی اور وہ تھی جاسوسی کا شعبہ اب باقائدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی وقت اپنے جاسوس جو اس علاقے میں رہنے والے مسلمان تھے دریائے فراد کے پار بھیج دئے جمعہ لغنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کے نسبت خاصت زیادہ تھا خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے پانچ حصے کیے چار اپنی سپاہ ہمیں تقسیم کر کے پانچوہ حصہ مدینہ المنورہ بھیج دیا معرق لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دے گا گیا جتنا وہ اب تھے مائی چھس سو تین تیس عیسوے کے پہلے ہفتے میں جو ماہ سفر بارہ ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فراد کا سرسبز اور شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا کس قدر ناز تھا انہیں اپنی جنگی طاقت پر اور اپنی شان اور شوقت پر اپنے گھوڑوں اور اپنے ہاتھیوں پر وہ تو فرعون کے ہمپلہ ہونے کا دعویٰ کرنے لگے تھے کس را کی دہشت کا عالم کی دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا دجلہ و فراد کے سنگم کے وسیع علاقے میں خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا فارس کے زرتشتیوں کو بہت بری طرح شکست دی تھی ان کے حرمز قارن بن قریانس اور انوشجان اور قباز جیسے سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا لیکن کس را ارد شہر نے ابھی شکست تسلیم نہیں کی تھی اس کے پاس ابھی بھی بے پناہ فوج موجود تھی اور مدینہ کے مجاہدوین کو وہ عبدی بندو اور سہرائی لٹے رے کہتا تھا اس نے شکست تسلیم تو نہیں کی تھی لیکن شکست اور اپنے نامور سالاروں کے مسلمانوں کی موت کا جو اسے صدمہ ہوا تھا وہ اسے چھپا نہیں سکا تھا خرمز کے موت کے تلہ پر وہ دل پر ہاتھ رکھ دوہرہ ہو گیا تھا اس نے سملنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن ایسے مرض کا آغاز ہو چکا تھا جس نے اسے بستر پر گرا دیا تھا مورقوں نے اس مرض کو صدمے کا اثر لکھا ہے کیا میرے لئے شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں رہ گئی اس نے بستر پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے گرج کر کہا کیا مدینہ کے جو جمع سال بیویاں اور اس کا وزیر حیران اور پریشان کھڑے اس قاسد کو گھور رہے تھے جو ایرانیوں کی فوج کی ایک اور شکست اور پسپائی کی خبر لائیا تھا اس کے آنے کی اب اطلاع اندر آئی تو طبیب نے باہر جا کر قاسد سے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائیا ہے قاسد نے خبر سنائی تو سپائی دجلہ اور فراد کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدائن کے دروازے پر آدھم کہیں گے اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی اندر چلا گیا اور اردو شہر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری طرح شکست دی ہے اردو شہر لیٹا ہوا لیکن اردو شہر نے غصے سے پوچھا کیا قارن مارا گیا کمانڈر نے جواب دیا ہاں شہن شاہر وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں مجھے اطلاع دی گئی تھی قباز اور انش جان بھی اس کے ساتھ تھے کمانڈر نے کہا وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ چکے تھے وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے دونوں نے کٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکار اور دونوں مارے گئے شہنشاہ فارس کیا فارس کے اس عظیم شہنشاہ کو اس انجام تک پہنچ نہیں گستاخوی کی معافی چاہتا ہوں اگر کسرہ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بدوں سے بچا سکیں گے اردو شہر نے پوچھا تم کون ہو کمانڈر نے جواب دیا میں کمانڈر ہوں اور میں کسی کا بھیجا وقت کا قاسد نہیں زرتشت کا جان اثار ہوں اردو شہر نے حکم دیا دربان کو بلاو تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کی نفریز زیادہ ہے کیا ان کے پاس گھوڑے اور زیادہ ہیں اور کیا کیا ہے ان کے پاس دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرہ ہو گیا اردو شہر نے دربان سے کہا اور کمانڈر سے پوچھا سالار اندر زگر اندر زگر کو فورا بلاو کیا ہے ان کے پاس بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں کمانڈر نے جوا پکارتے ہیں میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہی ہوتی ہے ارد شہر نے کہا ٹھہر جاؤ اندر آ رہا ہے مجھے اپنے سالار پر بھروسہ اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی بھاگ آتی ہے اندر زرغر ارد شہر بستر پر نیم دراست تھا اسے اپنے ایک نامور سالار سے کہنے لگا کہ تم نے نہیں سنا کہ قارن بن قریانس بھی مارا گیا قباز بھی مارا گیا انوش جان بھی مارا گیا اندر زرغر کی آنکھیں ٹیر گئیں اس نے حیرت سے اس پر سختہ تاری کر دیا اور دشائر نے کمانڈر سے کہا اسے بتاؤ کمانڈر کیا میں ان حالات میں زندہ رہ سکوں گا کمانڈر نے سالات سالار اندر زرغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے دریائے موقل کے کنارے کس طرح شکست دی ہے اور یہ تفصیل سے بتاؤ کہ مدائن کی فوج کس طرح وہاگی ہے اور دشائر نے کہا اندر زرغر اگر ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے مسلمانوں سے شکست کا صرف انتقام نہیں لینا ان کی لاشیں فرات میں بہا دینی ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ تم اس علاقے سے واقف ہو تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گسیٹ کر لڑانا چاہیے اندر زرغر نے کہا وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں میں انہیں سر سبز اور دلدلی علاقوں میں آنے دوں گا ان پر حملہ کروں گا میری نظر میں ولجا موضوع علاقہ ہے اس کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہیں کمانڈر نے کہا ان کے سوار بہت تیز و ہوشیار ہیں دوڑتے گھوڑوں سے ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں کرتے ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے وہ جم کر نہیں لڑتے ایک اللہ بول کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اندازر غر نے اپنے ران پر ہاتھ مار کر کہا یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکے مسلمان آمنے سامنے کی جنگ نہیں لڑ سکتے ہم ان پر کئی گناہ فوج سے لڑیں گے میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کروں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں اور دشائر نے کہا اندر زرغر میں یہاں بیٹھ کر منصوبہ بھلا لینا بہت آسان ہے لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہے اس کمانڈر نے ایک بات بتائی ہے اس پر غور کرو یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور عقیدے کے وفادار ہیں وہ اپنے خدا اور رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے اتنی نہیں کہ جتنی مسلمانوں میں اس پر بھی غور کرو اندر ذرغر مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں یہ ان کی کمزوری ہے یہاں کہ لوگ ان کے خلاف ہوں گے کمانڈر نے کہا نہیں شہنشا فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہو اندر ذرغر نے کہا یہاں کہ وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے جو عیسائی ہیں میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا ہم یہاں کے مسلمانوں پر بروسہ نہیں کر سکتے یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنے چاہیے ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں اردو شہر نے کہا ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو اور انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑ اندہ زرغر نے کہا ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ دے رکھا تھا انہیں بھوکا رکھا مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے یہی ان کے قوت ہے کمانڈر نے کہا ورنہ ایک آدمی دس کا مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمانوں نے یہ کر دکھایا کمانڈر نے کہا میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا وہ در شہر نے بلند آواز سے کہا اندہ زرغر ابھی مسلمانوں کو نہ چھڑنا جو ہماری ریایہ ہیں انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں پہلے ان کا صفایہ کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی مقدم رکھنے کی جو رات کی ہے اس کے بعد ہم ان کا صفایہ کریں جو ہمارے سائے میں سانپوں کی طرح پل رہے ہیں کر دیتے لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری پہنج ان سے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے اور دو شہر نے کہا صرف دو مارکوں میں ہمارے چار سالار مارے گئے ہیں ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کا ستون سمجھتا تھا لیکن ان کے مارے جانے سے کسرہ کی طاقت نہیں مر گئی سب کھان کھول کر سن لو جو سالار یا نایب سالار شکست کا کر واپس آئے گا میں اسے جلات کے حوالے کر دوں گا اس کے لئے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے فارس کے سراج میں قدم نہ کہ وہ اپنے تمام طرف فوج کے ساتھ فراد کے کنارے ولجا کے مقام پر پہنچ جائے تم اس سے جلدی ولجا پہنچ جاؤگے وہاں خیمہ زن ہو کر بہمن کا انتظار کرنا جیسے ہی وہ آ جائے دونوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا ان کا کوئی آدمی اور کوئی بھی جانور زندہ نہ رہ سکے ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑھیں تمہیں درتشت کے نام پر حلب اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گی یا موت اندر جرگر دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا اندر جرگر تمہارے ذہن میں اگر کوئی شک اور وسط نہیں ہونا چاہئے جب یہ سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے ہیں ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لو اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے تم جو بہتر سمجھتے ہو کرو اردو شہر نے کہا لیکن میں اس وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو یہ عراق کا علاقہ تھا جنہیں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بقر بن وائل آباد تھا یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے اسلام پھیلتا چلا گیا اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے ایرانیوں نے اس علاقے میں آباد ہونے کے لئے آزاد کر دیا تھا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر دیا تھا اور اب انہیں مسنا بن حریصہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکہ مسلمان بنا دیا تھا مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا مورقوں نے لکھا ہے کہ دردشتی سالار اندر زرغر حرمز کی طرح ظالم نہیں تھا مسلمان پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے ان کے قبیل بقر بن وائل کے بڑوں کو بلایا وہ اطلاع ملتے بوڑھے نے کہا کیا یہ بہتر رہی ہوگا کہ سالار ہمیں فوراں بتا دیں کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہم آپ کی ریایہ ہیں ہمیں آپ سے شکایت ہوئی بھی تو ہم کیا کر سکیں گے ایک اور نے کہا ہمیں کوئی شکایت نہیں آپ نے جو کہنا ہے وہ کہیں اندہ ذر شاہ فوراس کی فوج اسلام کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آگئی وفت کے بڑوں میں ایک نے پوچھا ہم سن چکے ہیں کہ فوراس کے فوج کے چار سالار مارے گئے ہیں آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں ہم آپ کی ریایہ ہیں ہمیں حکم دیں ہم سرکشی کی جرات نہیں کر سکتے میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے میدان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا میں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں ہمیں زمین کے کسی خطے کے لئے نہیں اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لئے لڑنا ہے مسلمان صرف اس لئے فتح پر حاصل کرتے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے خاطر لڑتے ہیں وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کو کہتے ہیں جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے صرف ٹیکس یعنی جزیہ وصول کرتے ہیں کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لئے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاؤں کے دروازے بند ہو جائیں کیا تم برداشت کر لوگے کہ مسلمان تمہارے بیٹیوں کو لونڈیا بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں ذرا غور کرو گے تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہارے نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں اسے اور طاقتور بناو اور اپنے مذہب کو اور ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ اندر زرگرن حیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتغل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اینان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل غارت اور لوٹ مار کرتا مال و دولت زمین میں دوا دو اور تو بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں جوان آدمی ہتھیار گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے یسو مسیح کے قسم ہم اپنے عزت پر کٹ مریں گے اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے ایک شور تھا للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو جن و انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی کہ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے کسی نے بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا کدھر سے آ رہا جو شخ خروش تھا عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصر کر رہی تھی بیویاں خواندوں کو بہن بھائیوں کو الویدہ کہہ رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی کسرہ کے کمانڈر وغیرہ بھی آ گئے تھے وہ ان لوگوں کو ایک جگہ ایک اٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسرہ کے فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لئے آ رہے تھے ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے سورج کبھی کا غروب ہو چکا تھا بستی میں مشالیں گھوم پھر رہی تھی اور شور تھا بستی دن کی طرح روزگائر کے تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدائن تک چلے جائیں یہ کیا ہو رہا کسی نے ان سے پوچھا تمہارا مذہب کیا ہے تم کون ہو دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری دونوں کندوں سے لگائیں پھر سینے پر انگلیوں سے نیچے کر سلیب کا نشان بنایا دونوں نے بیق زبان کہا کہ وہ عیسائی ہیں پھر تم مدائن جا کر کیا کروگے ایک بڑھے نے کہا تم تنو مند ہو تمہارے جسموں میں طاقت ہے کیا تم اپنے آپ کو کماری مریم کے عابروں پر قربان کرنے کے قابل نہیں سمجھتے ہم اس سے ملیں ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں وہاں فارس کی فوج کا ایک پھرانا کمانڈر موجود تھا دونوں کو اس کے پاس لے جایا گیا کمانڈر نے پوچھا سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو ہاں ایک نے کہا ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی اگلا حصہ اگلی نشت اس میں پیش کروں گا تب تک کے لئے اللہ تبارک بتائلہ آپ کا ہم سب قحام ناصر دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ